ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے چینل پہ دوستو آج ہم بہت ہی ٹیسٹی لا جواب یہ ٹماٹر کی چھتنی لے کے آئے ہیں اور یہ شوشل میڈیا پر بہت ہی جیدہ وائرل ہو رہی ہے چھتنی میں یہ اپنے اسٹائل سے بناتی ہوں تو میں آپ سب کو بنانا بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنتی ہے دوستو ایک بار جرور ٹرائی کریے گا اور اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ چھتنی کیسی لگی چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے ہم لے لیں گے ایک فرائی پین اور اس پہ ہم ہم نے لیا ہے پانچ سو گرام ٹماٹر لیے ہیں آپ اپنے جو بھی جس طریقے سے آپ کو جتنا بنانا ہو جس قوانٹیٹی میں آپ لے سکتے ہیں برانے کا طریقہ سے میں ایسے ہی ہوگا تو یہ ہم نے پانچ سو گرام ٹماٹر لیے ہیں پانچ سو گرام سے میں دو بچ گئے تھے میں نے سارے نہیں لیے تھے دو بچ گئے تھے ارے قریب قریب چار سو گرام ہوں گے اور یہ ہم نے دیکھے بیٹ سے کٹ کر دیا ہے اور اس پہ ہم دو چمچ آئل کوئی بھی کوکنگ آئل آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ کوکنگ آئل اس میں لے لیجئے اور اسے ڈال کے اور اس کو ہم پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے اچھے سے جس سے کہ خوب اچھے سے یہ پک جائے کی اسکین جو جب یہ پک جائے گا تو یہ ٹماٹر کی جو اسکین ہے وہ آرام سے نکل جائے گی دیکھیں اسے ہم دس منٹ کے لیے ہم نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ لیا تھا جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تب اسکین ہم ایسے نکال دیں گے دیکھیں اس طرح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے کوئی بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے دیکھیں نہیں ایسے نکلتی ہے تو چمٹے سے اور فوق کی مدر سے ہم اسے آرام سے نکال سکتے ہیں تو سارے ٹماٹر کی اس طریقے سے ہم نکال دیں گے سارے ٹماٹر چھل چکے ہیں اب ہم اسے ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور یہ ہی سیم پین ہم لے لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل ایک چھوٹا چمچ لے لیں گے اس میں ہم آئل کوئی بھی کوکنگ آئل لے سکتے ہیں میں نے ریفائنڈ آئل لیا ہے یا سرسوں کا تیل آپ لے سکتے ہیں اس کے بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا کہ جلانا پڑتا ہے تو اس کے لئے میں نے نہیں لیا اور اس میں ہم ڈال دیں گے آٹھ سے دس کلیاں یہ لیسون کی ہیں انھیں ہم براؤن ہونے تک پکائیں گے بہت زیادہ براؤن ہمیں نہیں کرنا ہے بس لائٹ براؤن ہی کرنا ہے اب ہم اسے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے لیسون کی کلیاں پکائی ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو ٹماٹر ہم نے چھیل کے رکھا ہے اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے جو بھی مسالے ہیں یہ ہم میٹ کر دیں گے نمک ایک چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ ہم نے لیا ہے گرم مسالہ کیونکہ یہ چٹنی جو ہے اپنے میں ہی سمپون بن جاتی ہے اس میں پھر سبجی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہم نے یہ دو چھوٹا میڈیم سائز کے پیاج لیا ہے ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ہم آدھا نیمبو لیں گے پورا نیمبو نہیں لیں گے آدھا نیمبو لیں گے کیونکہ ٹماٹر میں اپنی ایک خٹاس ہوتی ہے تو اس لئے ہم زیادہ نیمبو نہیں ایٹ کریں گے آپ اگر زیادہ خٹا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں پورا نیمبو ایٹ کر سکتے ہیں اب اسے ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مسل کے بن کے تیار کر لیں گے ہم نے تین ہری مرچ لیں ہیں وہ ہم اس میں اب ایٹ کر دیں گے دیکھیں ہماری ٹماٹر کی چٹنی جو ہے بن کے تیار ہو چکی ہے اب اسے ہم سرب کر سکتے ہیں آپ اسے ٹماٹر کے اوشوری روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ پوری کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کسی بھی کسی کے بھی ساتھ یہ کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس کے ساتھ میں ہمیں کوئی کسی بھی سبجی کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ڈال کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ہی ایک اتنی اچھی ڈس ہے کہ کسی چیز کی ہمیں ضرورت فیل ہی نہیں ہوتی جب بھی موڈ ہو کہ ہمارا کچھ بھی برانے کا من نہیں ہے ڈال سبجی کھا کے اگر بور ہو چکے ہیں تو یہ ٹماٹر کی چٹنی آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کیجے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو پھر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجے گا اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اسے شیئر کیجے گا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لاجباب یہ ریسپی ہے بہت اچھی چٹنی لگتی ہے اتنی گجب کی لگتی ہے کہ آپ جب بنایں گے تب ہی آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں کتنی یوسفول ہے تو پھر ملیں گے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ بائے ٹیک ہے ٹھینکس